بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جزاللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی شانو ہوں آپ کو خوش و خورم رکھیں آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ آپ کے سامنے ہے سکرین کو پچھر رہا ہے میرے ناظرین وہ یہ ہے کہ ہوشیار مزد اقصہ کا کیا ہوگا یہ جو میں آپ کو ٹائٹل یعنی کہ پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے یہ ان کا منصوبہ ہے جو ایک ویڈیو میں انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا میں اس کی جو پکچر ہے جس میں سوال و جوابات کیے گئے ہیں اور اپنا منصوبہ بیان کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا ویڈیو میں آپ کو دوں گا فیس بک چینل جو ہے اس پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیلی جواب یعنی کہ یہ سوال کیا انہوں نے کہ اسرائیلی جواب کیا ہے اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہم مسجد اقصہ کو بم سے اڑا دیں گے اور وہاں پر حیکل سلمانی بنائیں گے آگے پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا فلسطینیوں اور کیا ہوگا ہم سارے فلسطینیوں اور قتل کر دیں گے اس ویڈیو میں ساری بات آپ کو سمجھا جائے گی میں وہ پکچر آپ کے سامنے پیش کروں گا میں نے ساری پکچر کھینچ کے اس ویڈیو سے آپ کو یعنی کہ آپ کو ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ دیکھیں یہ کوئی سکول ہے میرے حال وہاں پہ ان کو ٹیچر سوال کر رہے ہیں یا ان کے کوئی بندے ہیں خاص ان کی تنظیم کے وہ کہتے ہیں ہیکل کی جگہ اس وقت کیا ہے وہ بچوں سے سوال کرتے ہیں تب بچے آگے سے جواب دیتے ہیں وہاں پہ ہے مسجد اقصہ تو جب یہ جواب دیا انہوں نے مسجد اقصہ تو آگے پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ مسجد اقصہ کیا ہوگا دیکھیں کیسے اپنے بچوں کی ذہن ساتھی وہ کر رہے ہیں مذہبی بنیادوں پر تو انہوں نے آگے سے جواب دیا بچوں نے کہ توڑ دیں گے بم سے اڑا دیں گے یہ بات سمجھیں یہ منصوبہ ہے ان کا بچوں کے موں سے کہلوانا اور یعنی کہ کام کرنا اچھا آگے انہوں نے کہا کہ یہاں کون سا بچہ جو عربی لڑکوں سے ملا ہے تو وہ بچے جواب دیتے ہیں کہ وہ پوچھا کہاں ملا تھا عربی بچوں سے کہاں تمہاری ملاقات ہوئی بچوں نے جواب دیا ہیکل یعنی کہ مسجد اقصہ کے پاس مسجد اقصہ نہیں کہا کہاں ہیکل کے پاس یہ بچوں کی ذہن ساتھی دیں کیسے کر رہے ہیں اور اپنا منصوبہ کیسے شو کر رہے ہیں تو آگے کہتے ہیں عربوں سے مل کر کیا ہوتا ہے وہ بچوں سے سوال کرتے ہیں عربوں سے مل کر کیا ہوتا ہے کیسا لگتا ہے آگے سے بچے جواب دیتے ہیں جو بچے جواب دے رہے ہیں یہ بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اور اپنا ذہن بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں عربوں سے کتنی نفرت ہے تو بچے آگے سے کہتے ہیں غضب آتا ہے اور غصہ چڑھتا ہے کیا مطلب ہم عربوں کو برداشت نہیں کرتے نہ کریں گے ہمیں بہت غصہ آتا ہے ان کو دیکھ کر یہ اس میں سمجھے سارا پلان ہے دل کرتا ہے کہ ان کو قتل کر دو وہ بچوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا کیا دل کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بچوں کو اپنا عرب بچوں کو قتل کر دیں یہ ہے ان کا منصوبہ اور کسی یہودی بچے سے آگے پھر انہوں نے سوال کیا اگر تم کسی یہودی بچے سے ملتے ہو تو اس کے بارے میں تمہارا ریاکشن کیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جو دیندار نہ ہو تو اس کے بارے میں ہمیں اس کے اوپر ترس آتا ہے کہ یہ دیندار نہیں ہے یعنی مکمل یہودی دیندار نہیں ہے یہ بچارہ اس کو پر ہمیں ترس آتا ہے تو عربی بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دیا کہ دل کرتا ہے ان کو قتل کر دے وہ صحیح راستے پر نہیں ہے آگے بچے کیا جواب دیتے ہیں تو پوچھا آپ کو کیوں ترس آتا ہے یہودی بچوں کے اوپر کہ وہ صحیح راستے پر نہیں تو اگلی جو بات ان سے پوچھی گئی ہے اگلے دس سالوں میں یرو شلم کیسا ہوگا میرے ناظرین یہ کارٹون بھی بناتے ہیں آپ کو پتا ہے سمسن کارٹون بناتے ہیں اس طرح کی جنہوں سے اپنے منصوبے یعنی کہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگلے دس سالوں میں کیا ہوگا تو آگے سے بچے نے جواب دیا سارے یہودی ہوں گے چند عربی غلام کیا مطلب اس کا کہ ہم عربوں کو یہاں سے نکال لیں گے فلسطین سے مکمل قبضہ کر لیں گے تو عربیوں کو ہم غلام بنا لیں گے ان کی سوچ شروع سے یہی ہے کہ ہم ہی اوپر ہیں باقی سارے ہی نیچے ہیں تو اب یہ اس کے اوپر عملی اقدامات کر رہے ہیں آگے کیونکہ یہ کیوں ہم کریں گے کیونکہ مسیحہ آنے والا ہے تو انہوں نے کہا ہے میں سمجھ گیا یہ جو مسیحہ آنے والا ہے دجال کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں ان کو بڑی شدہ سے انتظار ہے تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے جب بڑی جنگ ہوگی تو دجال آئے گا تو ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس میں سارے عربی مارے جائیں گے صرف فلسطین کے عربی نہیں کہہ رہے پورے جو عرب کے ہیں یہ بغز کی علامت ہے جو ان کو بغز ہے کہ سارے عربی مارے جائیں گے تو انہوں نے آگے کہا بہت اچھے چلو ٹھیک ہے یہ ذہن سازی بھی کی ہے اور اپنا منصوبہ انہوں نے یہ ویڈیو شو کی ہے اور دیکھیں عربوں کے بارے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ عربوں کے لئے بڑی خرابی ہے بڑی تباہی ہے وہ آپ کے سامنے ساری بات آگئی ہے تو میرے ناظرین اس وقت جو جنگ چھڑی ہے اس میں صرف ایک ہی بات نہیں ہے اس میں جو منصوبہ ہے پیچھے وہ لگ ایسے رہے کہ مسجد اقصہ کو شہید کرنے کا پلان ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ میزائل جو ہیں جو جنگ میں فائر کریں اور اس کو یعنی کہ شہید کر دیں اور کہیں کہ جنگ میں شہید ہوگی کیونکہ ایسے وہ شہید نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہے مسلمان جو ہے فوری غصے میں آ جائیں گے لیکن اگر اس طرح بھی یہ شہید کریں گے جنگ کی صورت میں بھی تو تب بھی یعنی کہ دنیا میں خیر نہیں ہوگی پھر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جائے گا اور بہت بڑی جنگ ہوگی اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے جب مسجد اقصہ کو شہید کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے اوپر بہت بڑی جنگ ہوگی تو لگ ایسے راہ ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے اتنی شدت کے ساتھ وہاں پر حملے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مربانی سے مسجد اقصہ کو یہ شہید نہیں کر پائیں گے اور عربوں کے لئے بھی بڑی فکر مندی کی بات ہے عربوں کو چاہیے آپ کو کٹھا ہو جائیں اوائی سی ہے یا جتنے بھی عرب ملک ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا ہونا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ایک کر دے اور یہ ایک ہونے کا وقت ہے تو میرے ناظرین جو ویڈیو ہے میں آپ کو فیس بک چینل پر کاری بابرحفظی ڈاٹوان جو میرا فیس بک چینل ہے لنک بھی دے دوں گا اس میں ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا آپ ویڈیو ساری جا کر دیکھ رہے ہیں جو میں نے پیچھے آپ کو پکچر کی صورت میں دکھائی ہے تو ویڈیو کا اگر شیئر لازمی کرنا کمیٹ بھی کرنا لائک بھی کرنا بہن میں ضروریات رکھنا السلام علیکم